جب آپ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے صرف و صرف افردار حاصل کرنا ہے اور ہر قیمت پہ جو ہے وہ طاقت حاصل کرنی ہے جب آپ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کٹ پتلی بننا پڑا تو کٹ پتلی بھی بن جائیں گے اور پھر آپ کٹ پتلی بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس سے فیصلہ کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ کا جو میور اور مرکز یہ ہوتا ہے کہ مجھے جتاؤ باقی آپ جیسا کہو گے میں ویسا کرنے کو جو ہے وہ تیار ہوں یہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کنگز پارٹی والی بات ہے کہ مونلک کیا کنگز پارٹی بن گئی ہے آپ سے بول لیے ایسا تاثر قائم ہو رہا ہے مجھے تو اس بات پہ حرد ہو رہی ہے کہ آپ کو ابھی بھی ایسا تاثر لگ رہا ہے یہاں تو آمری علیہ السانہ جیسے لوگوں نے روز بیٹھ کے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں غلط ہوا تھا تو اس کو صحیح کرنے کے لیے ابھی غلط کیا جائے گا یہ تو باز آپ تا ریکارڈ پہ جو ہے باتیں تو اب اس میں کیا دو رائے بچی ہیں کہ کنگز پارٹی ہو یہ کنگز پارٹی ہونا ہے نا ہو سکتا ہے کہ جو کنگز پارٹی بن رہی ہو اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہو یہ شرمندگی کا توک ہوتا ہے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے یہ جو لوگ بنتے ہیں نا کبھی بھی بنتے ہیں تاریخ میں ان کو مجرمی لکھا جاتا ہے تاریخ میں ان کو ایجنٹی لکھا جاتا ہے یہی لکھا جائے گا کہ ان کو آج کا دن اچھا کر رہے ہیں لیکن اپنا کل اپنی تاریخ جو ہے اس کو یہ مسک کر رہے ہیں یہ کچھ نون لکھ کر رہی ہے یہ کچھ جو ہے وہ ایم کیم کر رہی ہے جو کچھ نون لکھ کر رہی ہے وہ تو کچھ کر رہی ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے کراچی میں وہ تو معورہ اکل ہو رہا ہے ان کے بچاروں کے پاس تو اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے کہ یہ تہیکل ہے ایم کیم والے کہ کس کو انہوں نے کس سیٹ پہ جو ہے وہ وہ ٹکٹ دینا ہے اس پارٹی کا ہم نے اروج دیکھا ہے اروج اور کیا قیامت کا اروج تھا اب اس پارٹی کا جو ہے وہ زوال دیکھ رہے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیا قیامت کا زوال دے